آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا کومی کرکٹ ٹیم کے عزاز میں افتار ڈینر آئی ایس پی آر کے مطابق افتار ڈینر آرمی ہاؤس میں دیا گیا چیئرمنٹ پی سی بی موسن نقبی اور دیگر بوٹ حکام بھی شریک ہوئے آرمی چیف کا کھلانیوں کے لیے نیک فاہشات کا اظہار کومی سکوٹ نے کاکور میں ٹریننگ پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا نیوزرینڈ کے خلاف ٹی ٹونڈی سیریز اظر محمود کومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر محمد یوسف بیکنگ کوچ سعید اجمل سپن بالنگ کوچ مقرر وہاب ریا سینئر ٹیم مینجر اور منصور آنا ٹیم مینجر ہوں گے کیویز کے خلاف سیریز کے لیے کومی کرکٹ ٹیم کا اعلان آج ہوگا مہمان ٹیم چودہ اپریل کو پاکستان پہنچے گی سعودی عرب نے پاکستان کا ہاتھ تھام دیا سعودی عرب پانچ عرب ڈالر سے سرمایہ کاری کرے گا وزیراعظم شہباد شریف اور سعودی ولی اہد کی ملاقات میں بڑی بیش رب پاک سعودی کاروبار دیگر شعبوں میں بڑھانے پر اتفاق ہوا شہباد شریف کا پاکستان کلے حمایت پر سعودی ولی اہد سے اظہار تشکر محمد بن سلمان نے پاکستان کا جلد دورہ کرنے کی دعوت قبول کر لی وزیراعظم دورہ سعودی عرب کے بعد لاہور پہنچ گئے حکومت نے ایت سے پہلے بجلی گرادی بجلی چار روپے بار میں پیسے فیونٹ پہنگی ہو گئی اضافہ فروری کے مہانہ فیول ایجیسمنٹ کے مد میں کیا گیا سارفین پر چالیس عرب روپے کا اضافی بوچ پڑے گا اضافی وصولی اپریل کے بلز میں ہو گی اید الفطر بودھ کو ہوگی یا جمعیرات کو چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج طلب محکمہ موسمیات کے مقابق آج شوال کا چاند نظر آنے کا قوے امکان ہے ملک کے اکثر حصوں میں مطلع صاف ہوگا انسانی آنچ سے نظر آنے کے لیے چاند کے عمر پوری ہوگی سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا سعودی عرب میں اید الفطر دس اپریل کو ہوگی وہ تہدار اب امراض قطر اور آسٹریلیا میں اید الفطر بودھ کو منائے جائے گی برطانیہ میں بھی دس اپریل کو اید ہوگی صدر کی طلبی پر سینٹ اجلاس آج صبح نو بجے ہوگا پینتیس نشستوں پر نو منتخب سینٹرز رکنیت کا حل پھٹائیں گے جس کے بعد چیرمن اور دیپیٹی چیرمن کا الیکشن ہوگا اس ساتھ دار سینٹ اجلاس کی بطور پریزائیڈنگ آفیسر صدارت کریں گے پی ٹی آئی کا چیرمن اور دیپیٹی چیرمن سینٹ کے الیکشن کے بائی کارڈ کا اعلان جج سے بتمیزی کرنے والے وکیل کو چہمہ قید کی سزا کا حکم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے وکیل کو ایک لاکھ روپے جربانہ بھی سنایا پولیس نے زاہد محمود گورائیہ کو کمرہ ادارت سے گرفسار کر لیا وزیراعظم شہباز شریف نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی پھر تشکیلیں نوک کر دی وفاقی وزیر سنت و پیداوار رانہ تنویر حسین ای سی سی کے رکن مقرر وزیر سنت کا نام شامل ہونے پر ارکان کی تعداد ساتھ ہو گئی وزیر خزانہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چیرمن برقرار وقت کم مقابلہ سب چھوٹی ایت کی بڑی تیاریاں حدی مراہی میں داخل بازاروں میں رون کے روچ پر پہنچ گئی خواتین کی رنگ برنگیں چوڑیوں اور میچنگ دوبتے کی خریداری جوڑی کے سٹوارز پر رش بچوں نے بھی من پسند کپڑے اور جوتے خرید دیئے سب سے اچھا دکھنا ہے خوب سجنا ہے بالوں کی تراش خراش سب کرانا ہے خواتین نے سجنے سبرنے کے لیے بیوٹی بولر کا روک کر لیا کسی نے فیشل کروایا تو کسی نے سکن پولش پردیسیوں کی گھروں کو واپسی ٹکٹس کی دھڑا دھڑ بکنگ ٹرانسپورٹرز نے کرائیوں کو بھی چوتھا گیر لگا دیا بس اٹھوں پر اوور چارجنگ کی شکایات عام انتظامیاں بھی متحرے اوور چارجنگ پر شکنجہ کس دیا لاہور میں دو سو انیس گاڑیوں کے مالکان کو بھاری جرمانے عید الفطر کے لیے چار سپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان کراچی سے دو خصوصی ٹرینز اندرونے ملک کے لیے شیڈور ایک ٹرین لاہور سے براستہ پشاور کے لیے نکل پڑی دوسری عید سپیشل ٹرین آج اپریل کو لاہور کے لیے روانہ ہوگی بادنوں نے میٹھی عید بھگونے کا پلان بنا لیا عید کی چھٹیوں میں ملک بھر میں بارشیں متوقع بارش کا سلسلہ دس سے پندرہ اپریل تک جاری رہے گا خبر پختون خواہ میں بعض مقامات پر بارش اور جالہ باری کا امکان کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسیلہ دھار بارش اور بھرپاری متوقع اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش ہو سکتی ہے گجانی ساحل پر پہلی بار نایاب ویل کا نظارہ ماہیگیروں نے دیو حیکل سیاہ ویل کی ویڈیو بنا لی ماہیگیروں کے مطابق ویل کی لمبائی تقریباً سو فٹ اور چڑھائی پچاس فٹ تھی اور سال دوہزار چوبیس کا پہلا سورج گرہن سورج گرہن کا آغاز میکسیکو کے ساحلی علاقے سے ہوا شمالی مریقہ اندھیرے میں دھوئی گیا